اسلام علیکم دوستو جابز کاؤنٹر یوٹیوب چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایجوکیٹرز کی آٹھ ہزار سے زیادہ ویکنسیز کے لیے اناؤنسمنٹ کر دی گیا ہے ان پر برتی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے جس کے اندر الیمنٹری سکول ٹیچر جونئیر انگلیش ٹیچر جونئیر انگلیش ٹیچر ٹیکنیکل جونئیر ڈرینگ ماسٹر جونئیر ارابیک ٹیچر فیزیکل ایجوکیشن ٹیچر جونئیر ورنیکلر ٹیچر اور مولم قرآن جس کے لیے گریجویشن اور انٹرمیڈیٹ کی تعلیم کی شرط رکھی گئی ہے اس کی مکمل ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اپلائی کرنے کا مکمل پراسس ہم اسی ویڈیو میں دیکھیں گے آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تاکہ سارے ڈیٹیل آپ کو سمجھا سکیں سب سے پہلے ہم اوپن کرتے ہیں بلوچستان ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی افیشل ویب سائٹ اس کا لنک میں نے ڈسکریپشن میں دے دیا ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گا یہاں سے آپ نوٹفیکشن چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اپلائی کا پراسس اپلائی کا اور ڈیٹیل کا جو پراسس ہے وہ اس ویب سائٹ پہ موجود ہے اس کا لنک بھی میں نے ڈسکریپشن میں دے دیا ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گا یہ ایجوکیشن کے لیے افیشل ویب سائٹ ہے ایڈیو ریکریوٹ ڈاٹ گوورٹ ڈاٹ پی کے یہاں پہ اس کی تمام طرح ڈیٹیلز موجود ہیں آپ نے خود بھی یہاں سے چیک کر لینے ہیں اس کے بعد ایڈوٹائزمنٹ آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں ڈاؤنلوڈ ایڈوٹائزمنٹ یہ ایس بی کے یعنی وومنز یونیورسٹری بلوچستان کی جانب سے اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا ٹیسٹ فی سو دیگر ڈیٹیلز میں آپ کو بتا رہتا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہاں سے ایڈوٹائزمنٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اگر ہم اس کو اوپن کر کے دیکھیں تو سب سے پہلے الیمنٹری سکول ٹیچر ہیں بی ایس فیفٹین کے لیے ایس ٹی گریجویشن سیکنڈ ویئر محسن ادارے سے اس کے ساتھ پیشہ ورانہ تعلیمی قابلیت کے اندر اے ڈی ای بی ایڈ بی ایڈ آنرز یہ ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جونئر انگلیش ٹیچر ہیں جے ای ٹی جونئر انگلیش ٹیچر فورٹین سکیل گریجویشن سیکنڈ ویئر اس کے ساتھ سی ٹی سیکنڈ ویئر محسن ادارے سے جونئر انگلیش ٹیچر ہیں ٹیکنیکل جی بی گریجویشن سارٹیفیکیٹ آف ٹیچنگ ایک سالہ ٹریننگ ڈپلومہ ایگرو ٹیک ٹیچرز ٹریننگ سینٹر کا جونئر ڈریننگ ماسٹر ہے گریجویشن سارٹیفیکیٹ ڈریننگ کا جونئر ایرابک ٹیچر ہے جے ای ٹی گریجویشن سیکنڈ ویئر بما اربی شارت العالیہ سیکنڈ ویئر وفاق المدارس بما تنظیم المدارس یا چیسی سے منظور شدہ یا سند درس نظامی سیکنڈ ویئر یعنی اگر آپ کی ماسٹر ہے ایم ای اربی ہے ایم ای سی اربی ہے یا پھر آپ کی شارت العالیہ ہے سیکنڈ ویئر کے ساتھ وفاق المدارس سے یا تنظیم المدارس سے یا آپ کی سند ہے درس نظامی کی تو آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ای ٹی ٹی سی علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کا سرٹیفیکیٹ فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچر اس کے بعد اس کے لئے بھی گریجویشن جونئر ورناکیولر ٹیچر انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ویئر ساتھ پی ٹی سی پریمری ٹیچنگ سرٹیفیکیٹ مولا میں قرآن اس کے لئے انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ویئر اربی کے ساتھ شہرت السانویہ خاصہ سیکنڈ ویئر وفاق المدارس یا تنظیم المدارس سے اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹیلز ہیں ڈسٹرک وائز آوران بارکان چاگی یہاں پہ اوپر ٹیچرز کے لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ ٹوٹل ڈیٹیل ہیں چار سو ٹانوے ویکنسیز آوران کے لئے بارکان کے لئے ایک سو تیس یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے ای ایس ٹی جنرل میل اور ایف کے ساتھ فی میل جی ای ٹی جنرل میل فی میل یہ ویکنسیز کی تداد ہے یہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں الگ سے بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں آپ نے کیسے کرنا ہے کیونکہ اگر ویڈیو میں بتاؤں تو وہ ٹائم لگ جائے گا آپ نے خود سے ان کو چیک کر لینا ہے اس کے بعد جو مازور کوٹا ہے اس کی بھی ڈیٹیلز یہاں پہ موجود ہیں اس کے بعد اگر ہم جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو اگر ہم دیکھ لیں مختصر سا باقی مزید آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ خود دیکھ لینا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ جو افیشل ویب سائٹس ہیں www.sp.kwu یہ میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہوئی ہیں یونیورسٹی کی یہاں پہ ساری منشن ہے آپ یہاں سے بھی ان کو اوپن کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ ان کا لنک لے سکتے ہیں اس کے بعد ویڈیو کی ڈسکرپشن سے بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ اٹیچ کرنے ہیں اور اس کے ساتھ جو اپنے فارم فیل کرنا ہے دو طرح سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ آن لائن فارم فیل کرنا چاہیں تو آن لائن آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس کو مینولی فارم دینا چاہیں تو آپ مینولی بھی فیل کر سکتے ہیں درخواست جمع کروانے کی لاس ایٹ سترہ مار دوزار تئیس ہے میں آپ کو دونوں طریقہ سمجھا رہتا ہوں اس کے بعد جو آپ کی چلان فیس ہے وہ نو سو اسی رپے آپ نے سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی کے بینک اکاؤنٹ ایچ بیل این بی پی یو پی ال ای بی ال کی کسی بھی برانچ میں جمع کروا سکتے ہیں آن لائن پورٹل کے ذریعے اور فارم جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ویب سائٹ کے ترو وہ بھی میں طریقہ آپ کو سمجھا رہتا ہوں آپ نے سمپلی ویب سائٹ کے اوپر واپس آجان ہے یہاں پہ ریجسٹریشن اینڈ لاغن فار آن لائن اپلیکیشن ہے یہ ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوا آج یہاں کل یہاں دو تین دن میں سٹارٹ ہو جائے گا تو بہتر ہے کہ آپ اس کو مینولی کر لیں یہاں پہ اپلیکیشن فارم موجود ہے اس کے پاس یہ جو ڈاؤن لوڈ ویکنسی ڈسٹرک سٹیٹمنٹ ہے آپ اس کو اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کو میں آپ کو اوپن کر کے دکھا رہتا ہوں اگر آپ نے ویکنسیز سٹیٹمنٹ دیکھنی ہے تو یہاں آوران بارکان تمامی ڈسٹرک موجود ہیں آپ جس بھی ڈسٹرک سے بلونگ کرتے ہیں فار ایزمپل آپ آوران سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ نے سمپلی یہاں پہ کلک کرنا ہے تو اس کی ڈیٹیلز یہاں پہ اوپن ہو جائیں گی یہ پورے سکول وائز لسٹ ہے کتنی کتنی ویکنسیز ہیں کون کون سی آئریاز کے اندر یونین کونسل وائز آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے یہ یونین کونسل گشکوری ہے ملار ہے ایم سی ہوران ہے آرہا ہے یہ یونین کونسل کے کوڈز ہیں آگے تحصیل لکھی ہوئی ہے ویکنسیز کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں فی میل کے لیے نیچے موجود ہے آپ نے یہاں سے ایک ایک کر کے اپنا جو بھی ڈسٹرک ہے جو بھی یونین کونسل ہے وہ لسٹ آپ نے یہاں سے نکال لینی ہے تو امید ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس کے بعد اپلیکیشن فارم ہے اس کو آپ نے سمپلی ڈاؤنلوڈ کا لینا ہے اگر آپ آن لائن کرنا چاہے تو وہاں سے جب لنک اوپن ہوگا تب آپ کا ہو جائے گا اگر آپ آف لائن کرنا چاہے تو یہ فارم آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس فارم کو آپ نے فیل کرنا ہے یہاں پہ پکچر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ چیک لگانے ہیں اپنا نیم فادر نیم کینڈیڈیٹ نیم اپنا جینڈر ای میل اپنا ایڈریس یہ ساری ڈیٹیل آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد اگر میریٹ فی میل پرسنز ہیں تو وہ یہاں پہ ڈیٹیل لکھیں گے ادروائز آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اپنا ٹیسٹ ڈیسٹک سینٹر سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ سارے سینٹرز موجود ہیں یہاں سے آپ سینٹر سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں سے آہ کوٹا سیلیکٹ کر لینا ہے یونین کونسل وائز یہاں پہ ڈیٹیل موجود ہیں آپ میٹروپولٹین ایریا سے ہیں موسیپل کارپوریشن سے ہیں یونٹ کونسل جو بھی آپ کا ایریا بنتا ہے اس کے بعد اوپن میریٹ وغیرہ کا ڈیٹیل ہے کیڈمیک ڈیٹیل ہے میٹرک کی انٹرمیڈیٹ کی بیچلر ماسٹر اس کے بعد اگر آپ کے جو پروفیشنل پی ٹی سی ای ڈی ای ٹی ٹی اس کی ڈیٹیل دینی ہے یہاں پہ آپ نے جو ڈیپوزٹ سلیپ جمع کروای ہے بینک کے طرح اس کا بینک کوڈ اور ڈیپوزٹ ڈیٹ لکھنا ہے اس کی کاپی ساتھ اٹیچ کرنی ہے یہاں پہ انڈرٹیکنگ لکھنا ہے پکچر یہاں پہ لگانی ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ نیچے چیک لسٹ ہے اس چیک لسٹ کے مطابق آپ نے تمام ڈاکومنٹ ساتھ لگانی ہے اپلیکیشن فارم تین پاسپورٹ سائز پکچر اوریجنل بینک ڈیپوزٹ سلیپ اس کے بعد سین ایسی کاپی لوکل ڈومی سائل میٹریک ڈگری انٹرمیڈیٹ ڈگری گریجویشن ڈگری ماسٹر ڈگری بی ایٹ ڈگری جو بھی آپ کی ڈگریز ہیں نیچے اردو میں بھی لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی نیچے انسٹرکشنز ہیں ان انسٹرکشنز کو آپ نے پڑھ لینا ہے یہاں پہ چلان پے کرنے کا مکمل پروسس لکھا ہوا ہے یہ سارا کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ایڈریس ہے آپ نے ڈیریکٹ یونیورسٹری کو نبینہ فارم یہ اپنے پی او بوکس ایک سو ایک جی پی او کوئیٹا اس ایڈریس پہ سنڈ کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ خود سے جمع کروائیں گے یا ایڈوکیشن آفس میں جمع کروائیں گے تو قابلے قبول نہیں ہوگا سترہ مار دو ہزار تیس لاس جیٹ ہے اس جیٹ تک آپ نے جمع کروا دینا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ساری ڈیٹیل سمجھ آگی ہوں گی اگر آپ کو مزید کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو اپنے ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں پوچھ لینا ہے اور جیسے ہی آن لائن اپلائی کا یہ سوچ آن ہوتا ہے آپشن سٹارٹ ہوتا ہے میں آپ کو اپلائی کرنے کا مکمل پراسس سٹیپ سٹیپ نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں شیئر بھی کر دیں چینل کو بھی تک سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن کو امان کر لیں تاکہ اس کے مطالق مزید اپ ڈیٹس اور دیگر جابز ویکنسیز ایڈمیشن شیڈولز کے مطالق اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اور آپ کو فیدہ پہنچ سکے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ